دیس کے الگ دکھ راجیوں میں ہوئے بورڈ کے پرقساؤں کے ریلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں ریزلٹ خراب آنے کے کارن کئی جگہ سے بچوں کے سوسائٹ کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ماتا پیتا کو بھی بچوں پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے منع کیا جاتا ہے باوجود اس کے اقزام اور ریزلٹ کا اسٹریس بچوں کے زان لے رہا ہے صرف ایک خراب ریزلٹ سے بچے اپنی زندگی کو خراب سمنجھے لگتے ہیں اس کے پیچھے دوسری کوئی اور نہیں بلکہ سماج میں فیعلی یہ مان سکتا ہے کہ فیل ہو جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے لگتار بچے میں بڑھ رہے سوسائٹ کے معاملے کو لے کر ہم نے سیکیٹریٹ سے بات چیت کی کوروہ میڈیکل کالیج میں پدست سیکیٹریٹ ڈاکٹر چھایا نے بتایا کہ پرکشا کا سمیں اور اس کے بعد ریزلٹ کا ان دونوں سمیں مانسی روپ سے بیمار بچے زیادہ لیکنے کو ملتے ہیں پرکشا کا پریشا ہوئے پھر ریزلٹ کا ڈر سے بچے ڈیپریٹ ہو جاتے ہیں اور گلت قدم اٹھا لیتے ہیں اگر آپ سمیں رہتے بچوں میں ہو رہے بجلاو کو سمجھ لیں گے تو انہیں مانسی روپ سے بیماروں سے بچایا جا سکتا ہے پہلے تو پریشے دیں گے جی میں ڈاکٹر سفایا آگاتا ہوں جونیر ریسیڈنٹ ہوں ڈپارٹمنٹ آف سائکھیاٹری میں یہاں گورنمنٹ میڈکل کالیج پوربا بچوں کے پیپر جو ہوئے اگزام ہوئے اس کے بعد جب ریلٹک ٹائمہ بچوں میں کس طرح کی پروتی ہوتی ہے اور کیا خانا چیئے ہوتی ہے کس طرح پیلے نسو سوٹے کریں بلکل یہ بات سچ ہے جیسے اگزام کا سیزن آتا ہے بچوں میں ایک گھبرہات پر سب بڑھ جاتی ہیں ایک تو اگزام کے سمید بچے نروس ہوتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں بورڈ اگزام جیسے پاس آنے لگتے ہیں اس کے لئے اور ریزرٹ کے آس پاس یہ گھٹنا ہے دیکھنے کو ملتی ہے سچ ہے اور مجھے لگتا اس کے لئے آپ کو ہر طریقے سے ایک فورسٹک اپروچ مطلب ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک سکول میں ایک ایسا محول ہونا چاہیے اور گھر پہ محول ہونا چاہیے اور اگر کسی کو واقعی ضرورت پڑھ رہی ہے کوئی زیادہ گھبرا رہا ہے زیادہ پریشانی ہے وہ بلکل کسی بھی وقت ڈاکٹر کی سلاہ کے لئے بھی آ سکتے ہیں بہت زیادہ ضروری یہ ہے سماج میں ایک بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے جس میں بتایا جائے کہ نمبر ہی سب کچھ نہیں ہوتا اگزام کے ریزرٹ اگزام وہ ایک مارکشیت ہے اور وہ سب کچھ نہیں ہوتا بچوں میں یہ احساس ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ٹینتھ کا اگزام آئے گا بارے شکشکوں میں سب میں یہ چیز یہ بدلاؤ لانا چاہیے کہ پڑھائی ایک حصہ ہے سیکھنے پہ زیادہ دھیان ہونا چاہیے لرننگ زیادہ important ہے as compared بھی نمبر کے آ رہے ہیں اور کیونکہ بچے بہت یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وکاس نہیں ہوتا ہے بچوں نے وہ دنیا نہیں دیکھی ہیں وہ ابھی بھی بیسک نہیں ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے ایک خراب ریزرٹ اور انہیں لگتا ہے ہم کی زندگی خراب ہو گئی ہے تو ایک چیز تو ہم جب شروعات سے ایسا کر سکتے ہیں ایک سپورٹ سسٹم ماں باپ بھی دے سکتے ہیں اور بالکل شکشکوں کو بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو بہت important چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لکشن پہنچاننا کہ ہمارا بچہ کب کوئی خراب قدم لے سکتا ہے اس کے کچھ لکشن ہوتے ہیں بچوں میں بدلاؤ آتا ہے ان کے بیوہار میں وہ اکیلے رہنے لگیں گے یہ بول کر کے لئے یہ تو ایکزام ہے دو دن میں چلا جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو چوکرنا رکھیں گے ان لکشن پہ دھان دیں گے تو سمیہ رہتے ہم بچوں کو لے کر آ سکتے ہیں جن بچوں کو باقی ضرورت ہے علاج کی ضرورت ہے جن کو کانسلنگ کی سہارتا کی ضرورت ہے ہمیں پروپرلی دیا رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایکزام کے سمیہ سے بورڈ ایکزام کے سمیہ سے بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی آج کی بات ہے ایک بارمی گوڑ کا ایکزام دے کے بچے آئی ہے ایکزام کے پہلے بہت سٹریس میں تھی اس سے میں بھی اس کی کانسلنگ کی گئی نہیں نہیں آتی کچھ دوانیاں بھی شروع ہوتی ہے ساتھ میں کانسلنگ بھی کی جاتی ہے آج وہ آئی ہے ایک مہینے بعد اور وہ بہت خوش ہے بہت اچھے سے ہنڈل کر رہی ہے آگے اس کو نیٹ لنجی کی تیاری کرنی ہے اس کو بھی ڈاکٹر بننا ہے تو اسے سمجھایا جا رہا ہے اس کو پریشر کیسے ہنڈل کیا جا رہا ہے کرنا ہے وہ بھی کانسلنگ کرتے ہیں اور اگر جب جسم میں دوانیوں کی سہاتھی کی ضرورت پڑتی وہ بھی دیتے ہیں اور کافی صدھار ہے بچے آتے ہیں ہمارے پاس اگر آپ بھی اگر ایسے بچوں کو جانتے ہیں آپ کو لگتا ہے ان کو ضرورت ہے مدد کی تو بلکل لے کے آئیے